میک اپ کرنے کے بعد آنکھوں سے ایک دم سے جو پانی آجاتا ہے نا واتری آئیز ہو جاتی ہیں بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت آئیبرو کی شیف بنائی جو ان کی اپنی ریال والی آئیبرو تھی اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہم لوگ نے انہیں شیف دی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو جائیں اور جلدی سے دیکھ لیں میں بھی لنک ملے گا آپ کو اور ساتھی آج ہم سکھیں گے کہ ہم نے بہت پیارا سا لائنر کیسے کریئٹ کیا انر کورنر سے ونگ کیسے کریئٹ کیا اور اوٹر کورنر سے ونگ کیسے کریئٹ کیا وہ بھی بہت ایزیلی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ سمجھایا اور سکھایا جائے گا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا اور ابھی میں اس کاجل کو اپلائی کرنے کے لیے جو میں کاجل پینسل یوز کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں نے بیوٹی فائی بیامنا کی کاجل پینسل یوز کر رہی ہوں لائنر پینسل یوز کر رہی ہوں اور سب سے پہلے آپ نے فنگر سے اپنی آئی کو اچھے سے سٹریچ کر لینا یہاں سے آپ نے فنگر رکھنی ہے بلکل اوٹر کورنر سے اور اپنی سکین کو ایسے اچھے سے کھانچ لینا ہے اس طرح کھانچ لینا ہے کہ آپ آسانی سے اپنا جو آپ نے لائنر اپلائی کرنا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے اوپر لائنر میں بلینڈنگ نہیں آتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کھانچ کے سب سے پہلے اپنا جو انر کورنر ہے اس سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کتنا لونگ رکھنا ہے کیونکہ آج ہم کافی لونگ والا انر کورنر بنانے والے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ جہاں سے ہماری غلطی ہوتی ہے کیونکہ ہم کہیں سے سکپ نہیں کریں گے پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جہاں سے غلط ہوگا اس کو صحیح کر کے بھی آپ کو دکھانے والے ہیں تو اس لئے ویڈیو کو لاستک دیکھتے رہیے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اوپر آئیبرو کے پاس سے لفٹ کر کے اوپر کھانچ کے سکین کو پکڑنا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنی ایک وینگ بنانی ہے اب ہم نے سائٹ سے ہلکا سا کھانچنا ہے اور پھر ہم نے آگے کی طرف اس لائن کے ساتھ ملا دینا ہے بس اتنا سا کام ہوتا ہے اور ہمارا لائنہ اپلائی ہو جاتا ہے بعد میں اس کی فینشنگ کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کی فینشنگ کرنے کے لئے آپ بھی آپ کو آئیر کو باہر کی طرف اچھے سے سٹریچ کر لینا ہوتا ہے اور آپ نے اس طرح سے اپنی لائن کو اچھے سے بلین کر لینا ہوتا ہے خاص طور پر جو لیشز کے نیچے ایک لائن آتی ہے نا وائٹ وہ بہت عجیب لگ رہی ہوتی ہے ہمارا جو لائنر ہے وہ نیٹ فیل ہو ہی نئی رہا ہوتا ہے تو اسے آپ نے ضرور نیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی وینگ کی باری آ جاتی ہے وینگ کو اچھے سے نیٹ جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہوتا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو انر کورنر پر لائنر اپلائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے تو اسے نیٹ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی راؤنڈ برش جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس راؤنڈ برش کے ساتھ اپنی اس مسٹیک سے جو ہے مطلب کہ چھوٹ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے مسٹیک ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا کنسیلر لیا اور اپنی یہاں پر انر کورنر پر جو ہلکا سا مجھے لگ رہا تھا کہ موٹا ہو گئے ہمارا لائنر یہاں پر میں نے اس کی ایک باریک لائن جو ہے وہ کریئیٹ کر کے فنگر سے ہلکا سا اس کو جو ہے وہ بلینڈ کر دینا ہے اب ہمارے انر کورنر سے ہونے والی مسٹیک نیٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اگین اپنے کورنر کو تھوڑا سا ہمیں شارپ کرنا ہے تو ہلکا سا ریز جو ہے وہ ہم لوگوں نے کر لیا ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارا جو لائنر ہے بڑے جلدی سے ڈرائے ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں ایک پتلا سا کورنر بنا رہی ہوں اس طرح سے جو ہے وہ مجھے کورنر ایک لونگ سا cancel چاہییے یہاں پر تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ کورنر بنا لیا ہو ٹھیک ہے اور اب میں سب سے پہلے کیا کروں گے میں نیچے سے کورنر بنانے نیچے والی سایٹ پر کورنر بنانے سے پہلے کاجل لگا لوں گی ٹھیک ہے کاجل لگنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کورنر ازیلی آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ جو کاجل کی لائنیں وہ کہاں سے کہاں تک رہنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا اگر کاجل تھوڑا بہت آپ کی آنکھ سے باہر آ جاتا ہے تو اسے آپ ایسے بلینڈ کر کے نیٹ کر لیں ٹھیک ہے مسٹیکس جو ہیں وہ سب سے ہوتی ہیں اس مسٹیکس کو کور کرنا کسی کسی کو آتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ان سے اگر تھوڑی سی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ سارا میک اپ بھی صاف کر کے دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے ایسے مت کیا کریں جو بھی ورکنگ کیا کریں اسے کمپلیٹ کوشش کیا کریں اب یہاں پر دیکھیں ہم اگر آئیس کو تھوڑا سا بھی زیادہ کھول کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہوا لگتی ہے یا کیا کچھ لوگوں کا ایشو ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے وہ اگر تھوڑی دیر آنکھیں کھولی بھی رکھیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کو اتنی عادت نہیں ہوتی ہے یا زیادہ تر لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے تو جب وہ تھوڑی دیر بھی اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں وارٹری ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندیشن میں وارٹری آنکھوں میں ہم اس طرح سے میک اپ کرتے ہیں کیونکہ جتنی بھی برائٹس آتی ہیں اکسور ویکٹر آنکھوں کے نیچے بھی میک اپ کرنا ہوتا ہے اوپر بھی میک اپ کرنا ہوتا ہے لیشز لگانے ہوتے ہیں گلیٹرز لگانے ہوتے ہیں اور کیا کیا کچھ ہمیں جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر ہماری آنکھوں پہ اس طرح سے پانی آنا سٹارٹ ہو جائے اور ہاں ساتھ میں سب سے بڑی چیز لینزز بھی ویئر کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنا سارا کچھ کیونکہ ہماری پاس جو برائٹس آتی ہیں پارٹی میک اپ ساتھی ہیں وہ ڈیلی ڈیلی تو اتنا میک اپ نہیں نہ کرتی ہوں گی وہ تو کبھی کبھار ان کے فنکشن آتا ہے تو وہ اتنا میک اپ تو وہ پھر جب ہم اتنا کچھ ان کی آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان کی آنکھوں سے پانی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس طرح سے جو ہے وہ ایک بڈ سٹک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم ساتھ ساتھ آنکھوں سے پانی جس ٹائم آتا ہے اسی ٹائم ہی آپ نے آنکھوں سے اس کو پانی کو صاف کرتے چلے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے زیادہ سی جو ہے وہ کیو ٹیپ سپنے پاس رکھ لینے ہیں اور آپ نے جہاں جب جو پانی آتا چلا جائے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو کلین کرتے چلے جانا ہے عدل وائز آپ کے آنکھوں سے پانی باہر آئے گا اگر آپ کی آئیز گیلی ہوئی تو آپ کے لینزز وغیرہ میڈیٹیشن ہوگی لیشز صحیح سے نہیں چپکیں گی سو پرابلم آئیں گی تو اس کی تھوڑا سا بھی پانی آئے پہلے پانی کو خوش کرنا ہے پھر آپ نے اگلا سٹیپ اگلا میک اپا سٹیپ آپ نے اس کو فولو کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے کس طرح سے واتری آئیز میں جو ہے وہ لائنر وغیرہ یا بہت بہت ہیوی والے میک اپس جو ہے وہ کرنے امید ہے آج کا لائنر بھی کاجل لائنر بہت آپ کو اچھا لگا ہوگا ہم نے بہت کچھ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں نیو بتایا لازمی ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں ٹھیک ہے چینل کو اگر ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور نازیہ خان کو دیں آپ اجازت اور جتنا بھی وارٹر پانی آنکھوں میں آرہا ہے اسے سب کے سب کو آپ سک کریں اپنے کیوٹیپ کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہی آج کا ہیک تھا یہی آپ کا میتھڑ ہونا چاہیے میک اپ کے دوران اگر آپ کو یہ پرابلم کا فیس کرنے پڑتی ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ حافظ